الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یو ایف ای ٹی وی اور آج کے ہمارے مہمان ہیں محمد عمران بشیر کمبو صاحب جو کے پیشے کے اعتبار سے اگریرین بھی ہیں اور انٹومولوجس بھی ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ہماری پہلی آواز پر لپیک کہا اور جب جب ہمیں جس موضوع پر معلومات چاہیے تھیں انہوں نے ہمیشہ ہمارا بھرپور ساتھ دیا اور ہمیں ہر طرح کی معلومات جو کی کھیتی باڑی کے حوالے سے تھی ہمیں مہیا کی سر آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے چینل میں تشریف لائیں سر اس سٹیج پر جبکہ گندم نوے دن کی ہو چکی ہے کسان بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ آیا اس سٹیج پر گندم کو پانی دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کسان بھائیوں کو ناظرین کو اسلام علیکم تو اس سٹیج پر گندم پر پانی لگانا بہت اہم ہے اور لگانا چاہیے لیکن اس کے لئے زمین کی سوچویشن زمین کی کنڈیشن دیکھنی چاہیے اور ہواوں کا رخ دینا چاہیے چونکہ اس وقت گندم نے دوتیا بنانا ہے ملکی سٹیج پر ہے گندم گندم میں دانوں کی برائی ہو رہی ہے اگر پانی کی کم ہی ہو گئی تو دانہ پچک جائے گا دانہ سکڑ جائے گا دانے کی ویلیو کم ہو جائے گی اور پانی لگانے سے پہلے ہواوں کا رخ دیکھنا ہے اگر ہوایں صبح کے وقت زیادہ چل رہی ہیں تو عمومن شام کو پھر ہوایں رک جاتی ہیں پھر ہمیں شام کو پانی لگانا چاہیے اگر شام کے وقت ہوایں چل رہی ہیں تو صبح کے وقت رکی ہوتی ہیں تب ہمیں صبح کے وقت پانی لگانا چاہیے پانی لگانے سے پہلے سب سے اہم چیز ہے وہ زمین کی نویت دیکھنی چاہیے زمین میں وطر ہو ہم اکثر زمیندار بھائی ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم پانی لیڈ لگاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارا پانی آخری ہو اس کے بعد پانی لگانا نہ پڑے لیکن اس سے پہلے اگر زمین خوشک ہو گئی ہے تب ہم نے پانی لگایا ہے پھر ہوایں چلیں یا نہ چلیں فصلیں گر جانا ہوتا ہے کیونکہ اس کی جڑیں مرجانا شروع ہو جاتی ہیں جہنے جڑیں خوشک ہو جاتی ہیں جب زمین خوشک ہوتی ہے ہم پانی لگاتے ہیں فصل گرنے کے 80% تک چانسز بھڑ جاتے ہیں لہذا ہمیں پانی لگانے سے پہلے زمین کو دیکھ کر وطر حالت میں ہی پانی لگانا چاہیے تاکہ فصل گرنے سے محفوظ ہو رہے سر آخری پانی گندم کو کب لگانا چاہیے جی ہم نے تب تک پانی لگاتے رہنا ہے جب تک ہم دانے کی کنڈیشن دیکھ لیں دانا نکال کر کنڈی سے اسے دبائیں اگر دانے سے دودیا یعنی ملک پریشر سے نکل رہا ہے تیز نکل رہا ہے اور پتل ہے تب تک ہمیں پانی لگاتے رہنا چاہیے وطر کی حالت میں ہاں اگر دانا خوشک ہو گیا یعنی اندر سے دودیا نہیں نکل رہا ہے جب گاڑا رنگ کا مادہ نکل رہا ہے تب ہمیں پانی نہیں لگانا چاہیے تب وہ اسے آخری پانی سمجھنا جانا چاہیے اس کے بعد کوئی پانی کی ضرورتیں نہیں ہیں اور سب سے جو اہم چیز ہے اس ٹیج پر جو گندم کی کنڈیشن ہے ہمیں اللہ کی طرف فروجو کرنا چاہیے چونکہ اگر اس وقت فصل گرتی ہے کسی بہانے سے بھی تقریباً اسی پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں فصل گرنے کے ہی کسی نہ کسی وجہ سے تو اگر وہ ہمارا نقصان ہی ہے اس وقت تین طرح کے ہمارے نقصان ہو سکتے ہیں اگر فصل گندم کے سٹا اندر ہی ہے فصل گرتی ہے تاک ہمارا ساٹھ پرسنٹ تک نقصان ہوتا ہے اگر فصل سٹا باہر نکل آیا ہے اور اپنی کنڈیشن سے رنگ بدر رہا ہے فصل گر گئی ہے تاب بھی چالیس پرسنٹ تک نقصان ہوتا ہے ہاں اگر فصل پکنے کے قریب ہے اور تقریباً پندرہ بیس دن بعد ہم نے کٹائی کر لینی ہے اور فصل گرتی ہے تاب بھی تقریباً دس سے پندرہ پرسنٹ نقصان ہو سکتا ہے لہذا اس وقت تر یہ زمین دارہ ہے اللہ کی طرف سے نیکی کا کام ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے اور سب دوستوں سے ایک روگست ہے کہ اس شر کا بقیادگی سکھا رکھے اور انشاءاللہ اللہ پاک کرنے سر بہت شکریہ آپ کا اتعاون کا تشریف لائے اور انشاءاللہ مزید معلومات کے لیے بھی ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ پروردگار تمام کسان بھائیوں کی فصل کو بڑھا دے اور ان کی پیداوار مزید سے مزید اس میں اضافہ ہو سکے بہت شکریہ السلام علیکم